اسلام علیکم خلاس آئی ہوگا آپ سب اللہ کے فضل کرم سے صحیح کی بہترین حالت میں ہوں گے آج کی اس لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کیڈوکل سٹریٹر کے اندر ہم نے 3D شیپس کے دو لیکچر لیا تھے جس کے اندر ہم نے 3D کو میرے کے دیٹیلی کے ساتھ دیکھا تھا آج ہم اس پر پیکٹس کریں گے ٹھیک ہے ہم نے رسینٹلی دیکھا تھا ہم نے کچھ شیپس در آکے تھے اس شیپس کو 3D میں کنورٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے آج ہم کوئی چیز بنائیں گے جس کے اندر لائک بوٹل بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں کوئی مارگ بنا لیتے ہیں کپو گیرہ بنا لیتے ہیں 3D والا کام کریں تاکہ آپ کی پیکٹس ہو سکے تو اب آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ ایک ہم شیپ لیتے ہیں ایک بوٹل بنانے کی گوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں سب سے پہلے ایک لپس ٹول لوں گا اس کو میں یہاں پہ ہمارے پاس کورک ہو جائے گا ڈکن ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں نیچے ہم شیپس لگاتے ہیں راؤنٹے ٹول لیتا ہوں یہاں کے پاس اس کی نیک ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اس کو ہمارے پاس یہ بوٹل بن جائے گی ٹھیک ہے اوکے اب اس کو آپ نے تھوڑا سا کنیکٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا آپ نے یہاں سے اس کو تھوڑا سٹوپ لے جائیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے ان کو کلر فیل نہیں کیا تو ان کو میں ابھی سیٹ کرتا ہوں اچھا سب سے پر ایک بات یہاں پہ ایک اور چیز یاد لگنا ہے کہ آپ نے جو شیپس وغیرہ لینے ہیں ان کو آپ نے بالکل سینٹر میں آلائن کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ونڈو پہ جانا ہے پارت فائنڈر پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ پروپرٹیز پارت فائنڈر کی اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے جس کے اندر پارت فائنڈر میں آپ کے پاس یہ شیپ موڈز آجاتے ہیں الائنمنٹ آجاتے ہیں ٹانسپورمیشن آجاتے ہیں کہ آپ اپنی شیپس کو ٹرانس فارم کر سکتے ہو جتنے انگل پہ آپ نے ٹانسپورٹیشن کرنے ہو وہاں سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو آپ نے راؤنڈ کرنا ہے راؤنڈ ہو جائے گا اگر راؤنڈ نہیں کرنا ہے تو راؤنڈ نہیں ہوگا اوکے اب اس میں ہم نے جو چیزیں دیکھنے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے الائنمنٹ کو دیکھنا ہے اور ہم نے پارت فائنڈر کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اچھا یہ میں نے شیپ ایک طرف سلیٹ کی ہے اور اس کو میں شیفٹ پہ کلک کر کے ایکول سائز میں تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کو یہاں پہ میں سینٹر میں الائن کر لیتا ہوں اچھا یہ آپ کے پاس تھوڑا سا چھوٹا سا ٹک کرنا ہے اس کو تھوڑا سا نا اس طرح انکریز کر لیتے ہیں اب ہم نے اس کو ایک ہی شیپ میں کنورٹ کرنا ہے اس کو سب کو سینٹر میں الائن کریں گے شیپس کو یہ سینٹر کا آپشن ہے یہاں پہ سینٹر میں چل گئی ہے ساری شیپ ٹھیک ہے اگر کوئی شیپ ہی دیکھو یہ والی شیپ ہے تھوڑا سا اگر ادھر کو بھی ہوگی تو اس کو سینٹر میں کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں سینٹر میں الائنمنٹ ہو جائے گی اب سینٹر میں جب الائنمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا کام رہتا ہے آپ نے اس کو ایک شیپ میں convert کرنا ہے تو وہ کیسے کرتے ہوگتے ہیں آپ نے پاتھ فائنڈر پر جانا اور یہاں سے اس کو ایک شیپ میں convert کر دینا ہے یہ ایک شیپ آپ کے پاس بن گیا ہے اچھا جب ہم اس کو 3D میں convert کرتے تو ہم میں صرف ایک حصہ اس کا چاہیے ہوگتا ہے یا تو اس کا right والا حصہ لے لو یا left والا میں اکثر right والا لیتا ہوں اب میں اس شیپ کو دو حصہ میں اب میں نے divide کرنا تو اس کے میں نے آپ کو دو method بتایا تھے ایک first one method کہ آپ shape builder tool لے کے select کرسے تو like میں نے یہاں پہ ایک اس کو من کے chain کرنا ہے تو two میں convert کرنا ہے تو center میں اس کو میں پہلے کر لیتا ہوں alignment اس کے دونوں کی اگر میں selection tool select کریں اس کو align کریں center میں تو یہ center میں align ہوگی ہے ہماری جو یہ align ہم نے لی تھی ایک ٹھیک ہے تو align segment کو اب sent اب ہم نے اس کا separatist کا کرنا تو آپ کیا کریں گے یا تو shape builder tool select کر لیں or click کر کے اس کو من کے پہلے سب سے پہلے آپ نے ان دونوں shapes کو select کرنا ہے select کیا shape builder tool پہ click کیا alt پہ click کریں گے تو یہ چیز remove ہو جائے گے ٹھیک ہے تو پھر یہ والے سب remove کریں گے یہ بھی یہ تھوڑا سا lengthy process ہو جاتا ہے تو بالکل آسان سا process یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو select کر کے pathfinder پہ جائیں اور اس کو یہاں سے آپ divide کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ divide ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ حصہ right click کریں ungroup کر لیں یہ two من کے two shapes میں convert ہو گیا یہ الاغ ہو گیا یہ الاغ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ان کو set up کر سکتے ہو کے اچھا یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں مطلب کے نا mistakes کی ہیں ان کو ہم دوبارے سے set up کرتے ہیں تو میں ان کو control z کر رہا ہوں ایک دفعہ یہ آپ کے پاس shape سے واپس آگئے ہیں ساری تو ان کو alignment ایک دفعہ کر لیتا ہوں اس کے بعد ان کو set up کرتا ہوں اچھا یہ جو یہ نیچے والی shape ہے اس کے جو corners ہیں وہ round کرتا ہوں تھوڑے سے نا ہمیں rounded corners والی bottle چاہیے تھوڑے سے ٹھیک ہے یہ top سے ہمیں یہ بھی ٹھیک ہے باقی تقریباً ڈی کے بس round ہی کرنا تو وہ میں نے کر دی ہے اب ہم اس کو center میں align کرنے کے بعد اب ہم اس کو pathfinder کریں گے سب سے پہلے یہ pathfinder ہو گیا اب ہم یہاں سے اس کو stroke ہے اس کا وہ ختم کر دیں گے اور اس میں shape fill کریں گے ہم کوئی بھی shape fill کر لیتے میں یہاں سے red کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ اس کے اندر shape fill کرنے کے بعد اب line segment لیں گے ایک shift پہ کلی کر کے بلکل center میں آپ نے align لینی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ایک line لی اگر آپ کو لگتا ہے کہ center میں align نہیں ہے تو alignment پہ آکھ اس کو center پہ آپ نے adjust کر لینا ٹھیک ہے pathfinder پہ آنا ہے اب آپ نے اس کو divide کر لینے divide ہو گیا ہے اور اس کو select کر کے ungroup کر لیجئے ungroup ہونے کے برابے یہ والا حصہ اب آپ separate کر کے اس کو delete کر جائیں ٹھیک ہے delete نہ بھی کرو تو ایک side پہ رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم نے اس کے اوپر 3d effect لگانا ہے وہ کیسے لگائیں گے تو اس کو لگانے کا بلکل آسانسا طریقہ آپ نے effect پہ جانا ہے اور 3d shape پہ جانا ہے extract and bevel پہ جانا ہے revolve پہ جانا ہے ہم نے revolve والی لگانا ہے بوٹل والی shape دینی ہے یہ کچھ اس طرح سے آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں اس کو تھوڑا سا جسٹ کرتا ہوں لیکن یہ جو مارا off axis یہ رکھنا ہم نے front پہ ہی ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کی shading وغیرہ رکھتے ہیں angle وغیرہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس bottle ہے تو اس کو ہم ابھی set کرتا ہوں اچھے 360 پہ اس کو میں angle 360 ہی رکھتا ہوں یہ میں اس کا 360 angle رکھا اور اچھے یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ آپ نے یہاں سے ایک option ہے appearance وہ بھی آپ نے on کر دینا ٹھیک ہے appearance کے option پہ جاؤ گا تو revolve والا option دوبارہ سے open ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے offset ہے آپ یہاں سے offset set کر سکتے ہو like this ٹھیک ہے left edge کرنا left edge کرنا right edge کرنا right edge پہ right edge پہ right edge چلے جائے گا لیکن left ہم چاہئے left پہ کریں گا ٹھیک ہے اب next آپ کے پاس cap ہے cap بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ inside کرنا outside کرنا ہو یہاں سے change ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ نا ایک منکی 3d view آگیا اب آپ نے اس کو اس میں نا color change کرنے ہے ٹھیک ہے وہ کیسے کریں گے اچھا اس کو اوکے کرتے ہیں اب ہم نے میں نے آپ کو سیمبل کا ایک لیکچر دیا تھا جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ سیمبل وغیرہ ایڈ کرتے ہیں تو سیمبل والا option یہاں سے select کر لیں گے یہاں سے سیمبل والا option ہے یہاں سے میں سیمبل ایڈ کروں گا ٹھیک ہے میں یہاں پہ کچھ ہے نا shapes لے کے ان کے اندر gradient میں تکے fill کرتا ہوں یہاں پہ right click کریں اور یہاں سے ایک gradient select کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کوئی بھی آپ gradient لے لیں گے میں نے یہ gradient لے لیا یہاں پہ gradient کا مارے پاس option موجود ہو تو آپ نے سیمبل کیا کرنا ہے یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ بھی موجود ہے اگر آپ اس کو یہ properties ہیں یہ properties ہم یہ mostly ہم پہ باہر رکھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تو یہاں سے بھی آپ gradient کو use کر سکتے ہیں یہاں پہ option بھی آپ اپس gradient کا موجود ہے ٹھیک ہے یہاں سے پہ آپ دے سکتے ہو پیسے میں یہاں پہ linear دینا ہے تو linear select کر لیتا ہوں اور یہاں سے color picker جو ہے مہنے پہ یہاں سے color select کرتے ہیں یہاں پہ میں دینا ہے یہاں پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہاں جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ایک سائیڈ پہ تھوڑا سا light color رہتے ہیں اس طرح اوکے اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا dark کرتے ہیں dark کیسے کریں گے یہ والا ہے اس پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہاں سے آپ اس کو dark کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا یہ یہاں پہ RGB color ہے آپ ان کو CMYK color میں change کر لیں تو جارہ بیسٹ رہے گا یہاں دوسری ہے میں نے چینج کیا یہاں سے میں اس کو dark کر سکتا ہوں اور یہاں سے یہ پوائنٹ کو پکڑ کے آپ اس طرح موو کر رہے ہیں تو یہ اس طرح darkness اس کے بڑھے گی ٹھیک ہے یہ کہ آپ کے پاس کام ہو گیا اب آپ نے ایک اور shape لینی ہے میں نے rectangle tool پہ جانا ہے اور یہاں پہ sorry یہ shape tool پہ جاؤں گا یہاں پہ ایک اور shape لینی میں نے ٹھیک ہے اچھا یہ shapes آپ نے چھوٹی لینی میں نے اس team بھی بتایا تھا آپ کو تھوڑا چھوٹی چھوٹی لینی ہے تھا کہ یہ نا آپ کو مشکل نہ آئے بار میں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اب ہم color change کر لیتے ہیں اچھا دوسری اس کی نیک ہے وہ ہم ویسے رکھتے ہیں لیکن جو اس کا وہ والا حصہ ہے وہ تھوڑا سا ہم orange کر لیتے ہیں اب یہاں سے میں تھوڑا سا gradient change کر رہا ہوں یہاں سے میں نے اس کو اس طرح کلر دیا یہاں سے بھی ہم change کر لیتے ہیں لائٹیز سے یہاں سے میں تھوڑا سا لائٹی رکھتا ہوں ٹھیک ہے ہم یہاں سے تھوڑا سا لائٹی رکھیں گے اوکے اب یہ gradient دینے کا برابہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو آپ کے پاس gradient کو option یہاں پہ سلائٹ کرو گے یہاں سے drag کرو گے gradient کو ایک منٹ gradient کو سلائٹ کریں یہاں پہ پاس آگیا option یہاں سے آپ اس کو تھوڑا سا adjustment کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایک shape وہ اور ہم use کر لیں sorry یہ میں نے یہاں پہ ہم نے دے دیا ایک منٹ یہ میں نے دے لیا اس کا براہ آپ نے دوبارہ سے rectangle tool پہ آنا ہے یہاں سے rectangle میں نے لی ٹیک ہے اور یہاں پہ ہم color نیچے جو ہے وہ تھوڑا سا dark دیتے ہیں جو bottom میں اس کا وہ black color میں زیادہ اچھا لگے گا اوکے تو اس کو میں تھوڑا سا black کر رہا ہوں اوکے کلاس تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا جو option ہے یہاں پہ کلک کریں یہاں سے بھی اس کو تھوڑا سلائٹ کر لیتے ہیں یہاں سے ٹیک ہے رکھنا اس کو بھی black یہ نہیں کہ اس کو آپ نے black نہیں رکھنا یہ black پہ کلک کروں گا تو یہاں سے تھوڑا سا black وہ تھوڑا سا چینج کر لوں گا اوکے یہ اب آپ کے پاس تین shapes آگئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ان کو ایڈ کرنا ہے ایک ایک سلائٹ کر کے یہاں پہ سیمبل ایڈ کرنا ہے ٹیک ہے یہ پلس پہ کلک کروں گا یہ ایڈ ہو گیا اس پہ کلک کروں گا تو یہ ایڈ ہو جائے گا اس طرح آپ نے ان تینوں سیمبل جو سامپل لی ہے نا گریٹینٹس کے تو وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے ٹیک ہے یہ میں نے ان کو ایڈ کر دیا ہے اوکے یہ تینوں ایڈ ہو گئے ہیں اب آپ نے سیمبل اپیرنس ٹول پہ آنا ہے اپیرنس ٹول یہاں پہ آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ غرافک سٹائل میں آئیں گے یا اپیرنس میں آئیں گے ایک منٹ اس کو سلایٹ کریں پہلے اس کے بعد یہ 3 ڈیروول پہ کلک کریں یہ آپ کے پاس آ چاہے گا اوپشن ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ نا انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ملک مول آپشن پہ کلک کریں تو یہاں سے شیڈنگ کو گیا ہو جاتی ہے لائٹ فیکٹ کرے پہ دینا آپ نے وہ دے سکتے ہو ٹیک ہے ڈرائی ڈن فیسیز رو بیڈ کا اصلا پریزر سپورٹ کلرز ٹھیک ہے میہ پارٹ پہ کلک کریں اب ہم نے میہ پارٹنگ کرنے ہیں اجھے سب سے ہم نے بوٹم والے اسے کو دینی ہے تو انہوں پہ کلک کریں نن پہ اور یہاں سے آپ یہ اینڈ والا اپشن سلیٹ کریں اور اس کو یہاں پہ ہم دے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ بوٹم میں ہم اس کو دے لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اسے اکے کریں گے اچھا یہاں پہ اس کو شیڈ دے لیتے ہیں نا شیڈ اچھا رہے گا اوکی نیکسٹ آپ کے پاس اپشن آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ والا یہ والا بھی نہیں ہاں یہاں پہ ہم نے دینا ہے یہاں پہ ہم کلر دیں گے یہ والا ٹھیک ہے اس کو میں نا روٹیٹ کر لیتا ہوں اس کو ہم اس طرح دیتے ہیں اس کا کلر ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے دیتے ہیں سلیکٹ ہیا اچھا یہ اس کو نا تھوڑا سنگل اور اس کا روٹیشن دیتے ہیں اوکی اب اس کو میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھتے رہیں اس کو اوکی کلاس یہ میں نے اس کو مین کے ہم نے اپنے مرضی سے اس کو گریڈین دے لیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے گریڈین دینے کے بعد آپ نے سمپل اس میں یہ افیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ یہ اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد یہ شیڈ نیٹورک بھی ہم نے ایڈ کیا ہوا اس پہ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس کو نیکسٹ ایٹ پہ یہ جو ہمارے ٹوپ پہ ہے یہ یہاں پہ ہم نے یہ والا جنا ہے اس کو کیا کرتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے اس پہ کلک کیا اور یہ ہمارے پاس جو کورک ہے وہ اس طرح کا گولڈن کلر کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے اب اگر آپ پہ اس کو بھی گولڈن کرنا چاہتے ہو وہ بھی ہو جائے گا کوئی ایسیو نہیں ہے اب یہ جو سینٹر والا ہے تو یہ والا ایڈیا بھی ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں تھوڑا سا سینٹ اپ ٹھیک ہے تو یہ والا جو ایڈیا ہے میں قد پہ یہ والا ایڈیا جو ہے یہاں پہ ہم آہ منک کے بلیک دیتے ہیں جو یہ بلیک اچھل گا یہاں پہ یہاں پہ تو یہاں پہ میں یہ والا use کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی اور بھی use کر سہتے ہیں کوئی issue نہیں اس میں اچھے اس سے پیچھے والا جو ہے نا یہاں پہ یہاں پہ ہم use کرتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا موکے کر رہا ہے تو وہ والا ہی ٹھیک لے گا Oکے اس کے بعد آپ کے پاس یہ آجاتا ہے یہ بھی ہم نے دے لی ہے سیون پہ کلک کیا یہاں پہ ہم دے لیتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو افیکٹ دے لی ہے اب ہم اس کو چینج کرتے ہیں اچھا یہاں پہ نا ایک او چیز ہے کہ آپ نا یہاں پہ بلو ہم نا اس کو بلو دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو نیچے ہم نے دیا تھا نا اس کو میں بلو کرتا ہوں یہ والا یہ جو ہے نا اس کو بلو کرتے ہیں اس کا بلو کلر میں چینج کرتا ہوں اس کو سلیکٹ کریں یہاں سے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس گریٹین ٹول ہے تو یہاں سے یہ ابھی آپ کے پاس نا شیپ نہیں ہے تو شیپ یہاں سے میں ایک لے لوں گا پہلے سے یہاں سے میں نے ایک شیپ لی ٹھیک ہے شیپ لینے کے بعد آپ یہاں سے گریٹین لگائیں گے کوئی بھی لگا لیں یہ بس سکائی والا لگا دیا میں نے تو یہاں سے اس کو تھوڑا سا نا ڈارک کلر کرتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سرکی ہے اس کو میں نے اوکے کیا اب میں سیمبل ٹول پہ جاؤں گا سیمبل ٹول پہ جانے کے بعد آپ نے سیمبل ایڈ کر دینا ٹھیک ہے یہ اب بس ایڈ ہو جائے گا اب آپ نے اپیرنس پہ آ جانا ہے اپیرنس پہ آ کے یہ دیکھو یہ کچھ اس طرح عجیب سا لگ رہا ہے تو اس کو میں چینج کرنے کی گوشش کروں گا ابھی ٹھیک ہے اچھا اس کو سب سے پہلے آپ نے سیمبل اپنے شیپ کو ٹھیک ہے جو 3 ڈی شیپ آپ کی اس کو سیمبل اپنے اپیرنس ٹول پہ جانا ہے یہ آپ پاس اپیرنس ٹول ہے اوکے پہنچ پہ کلک کریں ٹھیک ہے یہ مارٹ اپ آٹ پہ کلک کریں اور یہاں پہ شیپ آپ کے پاس آ جائیں گی اچھا یہ میں کلیر کر رہا ہوں ایک دفعہ ٹھیک ہے ابھی نیچے والی جو تھی اس کو میں نے ایک دفعہ کلیر دیا ہم اس کو اینڈ والی سے کرتے ہیں یہ والا بھی ہو گیا تھا ہمارا سیون والا کونسا یہ والا یہ بھی ہم لگا دیا ہے اس کے بعد یہ والا یہاں پہ ہم مین کے لگا دیتے ہیں کوئی اور یہ والا چھنگ یہاں پہ ہم یہ والا یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے یہ والا یوز کر لیا اوکے چلیں یہ یوز ہو گیا ٹھیک ہے اب نیکسٹ آپ پاس پائیف پوائنٹ پہ یہ والا میں نے یوز کیا ہے اس کو میں یہاں سے ڈلیٹ کر جاتا ہوں کیونکہ یہ نہیں مجھے چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کو ریڈی رکھیں گے جو سرکل ہے ہمارا اس کو ہم ریڈی رکھتے ہیں اگر آپ اس کو ریڈی نہیں رکھنا تو آپ اس کو یہ والا بلو والا پہ دے سکتے ہیں شیئر ٹھیک ہے جس طرح کے یہ ہے تو پھر اس کے اوپر والے کو بھی آپ کو یہ ہی دینا پڑے گا ٹھیک ہے چلیں یہ میں نے اس کو یہ والا دیا اس کے بعد یہاں پہ بھی ہم چینج کریں گے سیمبل والا پہ کلک کیا بلو والا ہم دیکھیں گے یہاں پہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی میں نے یہاں پہ دے لیا اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ آپ ان کے روٹیشن سے بغیرہ چینج کر سکتے ہیں ان کے جو آپ شیئر یہ جو کلی ماسکیں یوز کر رہے ہو نا گریٹر یوز کر رہے ہو ان کے ڈارک شیئر یہ دیکھو نا شیئرڈ لوگ ہے شیئرڈ سے زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھو شیئرڈنگ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اب جو مارے پاس سپر والا کورنر وہاں پہ بھی ہم یہی یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی میں اس کو ہی یوز کر لیتا ہوں کیونکہ یہی یوز ہوگا یہاں پہ بھی اوکے یہ میں نے یہاں پا کیا ٹھیک ہے چلیں کے ہم دیکھتے ہیں کون سے اس سے رہا گئے ان کے بوٹم رہا گیا ہے مرکے ایک بوٹم رہا گیا ہے اور ایک بوٹم سے سرکل رہا گیا سرکل پہ میں یہاں پے ہی joints ہوں گا جو ہم یوز کر رہے ہیں بلو والا ٹھیک ہے چلے یہ میں نے یہاں پہ اس کو یوز کیا اوکے نہیں ابھی کرنا اب یہ رہ گیا ہے یہاں پہ ہم من کے جو میں نے آپ کو بتایا رہا ہے ڈارک دیم چاہتے ہو یہ والا دے لیتے ہیں یہاں پہ اوکے یہ میں نے یہاں پہ دیا اوکے کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے شیپ آئے گی تو یہاں سے آپ اس کو من کے چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے پلیس پہ کلک کیا یہ دیکھو یہ لائٹ سا ہو گیا ہے اس کو ادھر سے لائٹ دینے یا لائٹ جس طرح سے بھی آپ دینا چاہتے ہو تو آپ دے سکتے ہو ٹھیک کلاس تو یہاں سے ہم اوکے کریں گے اور یہ آپ کے پاس ایک پوٹل شیپ بن کے آگے یہ ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی اس میں کچھ حرجیں نہیں کرنے والی ہیں وہ بھی کرتا ہوں تو ان کو سیٹ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ نا ایک ہم اس طرح کر لیتے ہیں جو ہمارا جو پات کلر تھا نا وہ فیل کلر جو ہیں اس کو ہم ڈارک بلو کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے ٹھرڈی روال پہ کلک کیا تو یہ دیکھو ڈارک کلر چینج ہو گیا نا تو اب یہاں سے ہم اس کی شیڈنگ ہوئی رہا تو کر لی ہم نے آرڈی یا بلکہ اس کو نا ہم اس طرح کرتے ہیں یہ جو ہمارا فیل کلر ہے اس کو ہم یہ والا کلر دیتے ہیں ٹھیک ہے آئیڈرو پر سلیٹ کر لیں یا آپ اس کو ویسے اندازے سے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ٹھیک ہے تھوڑا پتہ بہتر ہو گیا ہے اوکے اب ٹھرڈی روال پہ کلک کیا اور یہاں سے آپ اس کو سیٹپ کر سکتے ہیں اوکے یہ ویس ٹری سکسٹی پہ ہی اس کو رہنے دیں گے یہ لیفٹ پلاسٹک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ اس کی ہائی لائٹ انٹنسٹی وغیرہ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹرانسپرینسی لائٹ انٹنسٹی چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کو چینج کر سکتے ہو اوکے کلاس ٹھیک ہے کچھ اس طرح کی بوٹل ہمارے پاس بن کے آگئی ہے اب آپ نے اس کے اوپر سیمبلز وغیرہ ایڈ کرنے ہو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو ٹریڈی روال پہ یہ اس طرح ایڈ کریں کہ آپ یہاں پہ ہمارے پاس یہ بوٹل آگئی ہے اب اس کو آپ نے ایجسٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ اس کو یہ اینکر پوائنٹ پہ کلک کرو گے تو اینکر پوائنٹ آپ کے پاس یہ آگئے ہیں یہاں سے آپ اینکر پوائنٹ چینج کر سکتے ہو اوبجیکٹ کو ٹھیک ہے تو آپ کا وہ ابجیکٹ چینج ہو جائے گا اوکے تو یہاں پہ میں اس کو سلیکشن ٹول پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھوئے شیپ آپ کے پاس آپ چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ یہ شیپ بھی اپنے چینج کر سکتے ہو اوکے کلاس سو فیلحال ہم اس کو ہماری جس طرح کی تھی اس طرح کے ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس پر پیکٹس ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ پیکٹس کرو گے تو اس پر آپ کو بڑک آئے گا ادرائیس نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو میپ آرٹ پر یہ میپ آرٹ آپ کو دینی آنے چاہیے آپ نا جو بھی آپ نے لینا ہے سامپل تو وہ سامپل آپ نے اس طرح کر لینا ہے کہ آپ کو ایزلی بنانا آ جائے ٹھیک ہے تو میں زیادہ سر ویسے سامپل ہوئی اس کا طرح ہوں جو ایزلی بن جائے ادرائیس آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ مشٹیکس ہوگی رہا ہوں تو وہ اچھی نہیں لگتے ہیں جو کہ اس کا میں نے بوٹم بھی چینج کر دی ہے ٹھیک ہے اب یہ کچھ بہتر لگ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کے رائیڈ کر سکتے ہو اسے کو اس اس あی siguml ہصرار کی ہے اس کو پھر سیلیٹ کر لیے یہاں پہ آپ کے پاس اسیمبل پہ آئے ہاں سے آپ سنبل دیڈے لیں آپ کے پاس سنبل میں نے آپ کو بتائیتے ہیں بہت زیادہ ہے اس پہ کلک کریں فیشن کے ریلیٹڈڈ اللگانا ہے اس پہ ڈیلیٹڈ آجائیں گے تو یہاں سے میں فیشن کے ریلیٹڈڈ ہوں ہم ہم یوز کرتے ہوں یہ فلاور کو سقا کوئی گفأن لگا لیتے ہوں ایک فلاور میں نے سیٹ کیا ٹھیک ہے اس کو یہاں سے ڈریکروں کو ادھر لے ہوں گا اور اس کو یہاں سے پکڑ کے میں نے یہاں پہ لگا دیا شفٹ پہ کلک کیا اس کو آپ تھوڑا سا اس کا سائز انکریز کر دیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے لگ جائے گا ٹھیک ہے اوکے یہ آپ کے پاس ہمارے پاس ایک اچھی سی بوٹل بن گئی ہے تو تھوڑا سا اوپر کی طرح میں کرتا ہوں اوکے اب ٹھیک ہے اچھا اس کا جو یہ پیندہ ہے نا یہ ریڈ ہمیں ویسے کرنا چاہیے تھا چلیں بٹ جیسا بھی اب بہتر ہو گیا تو اس طرح آپ اپنی شیپس کو 3 ڈی میں کنورٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب ہمیں ایک نا کوئی وہ جو آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہاں پہ ایک ایک کپ گلاس وغیرہ بنا سکتے وہ کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے نا پینٹول یوز کرنا چاہیے پینٹول پہ ہمیں ایک طرح سے شیپ لینے پڑے گی لائک اگر آپ شیپ نہیں بھی لیتے ہو تو آپ کو اس طرح یہاں سے سامپل لینا پڑے گا ٹھیک ہے میں یہاں سے 3 ڈی فیکٹ کے لئے کوئی گوگل کرتا ہوں کوچھی تو اس کے پر ہم اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے پر ہم لیکٹ سرینڈ کرتے ہیں اوکے بس یہ لاسٹ ہے اس کے پر ہم پھر اس کو دیکھتے ہیں اچھا یہ میں پر انٹر کنیکٹ ہو گیا اب یہاں پہ ہم 3 ڈی شیپ سرچ کرتے ہیں 3 ڈی شیپ سرچ کرتے ہیں 3 ڈی شیپ فار شیپ فار ایلسٹریٹر یا ایلسٹریٹر میں ہم نے بنانی ہے نا تو ایلسٹریٹر کے لئے ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اوکے یہ آپ کے پاس آگی ہے یہاں پہ ہم امجز لیں گے ایمج پہ جائیں گے تو یہ گلدان وگرہ یہ بلکل آسان سا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھو یہ بہت آسان سا یہ بھی آسان سا ہے اچھا یہ والا بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم اس کو سیف کر لیتے ہیں سیف کرنے کے بعد آپ اس کو ڈریک کریں گے ایڈوپس سرچٹر کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو ڈالوڈ پہ جا کے سیف کرتا ہوں اوکے یہ آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے یہاں پہ سیمپلی ڈریک کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈوپس سرچٹر کے اندر یہ ڈریک ہوگی اس کو ایک سائیڈ پہ سوری یہ پینٹول آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا ہے اب آپ نے سیمپل یہاں پہ ایک کام کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا لے اس کو لوگ کر لینا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہاں پہ رہے گا لیلز آپ کا لیا پینل یہ یہاں پہ میں نے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے یہاں پہ سرچ کر لیا اب یہاں پہ لیلز پینل آگیا ہے اب یہاں سے آپ اس لئے پینل کو لوگ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ لوگ ہوگی اب اب آپ نے سیمپل پینٹول سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکشن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اب ہم اس کو نہ تھوڑا سا یہ کیا کہتے ہیں میں زوم کر لیتا ہوں میں کنٹرول پرس پہ کلک کر کے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے جو پینٹ ٹول انکر پوائنٹ ہے نا وہ بلکل ایک کریٹر لگے ٹھیک ہے اچھا یہاں سے آپ نے اس کو انفل کر لینا ہے میں اس کو انفل کر لیتا ہوں سٹروک آپ نے اس کو دے دینا ہے سٹروک میں فارج میں بلیک لک کا دے دیتا ہوں بلیک کا نہیں انہوں نے ویسے ہی اس کیا ہوا تو آئی ڈروپر سے کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ آئی ڈروپر آپ کے پاس یہ رہا آئی ڈروپر یہاں سے یہ والا میں نے کلر سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے اوکے اس کو میں یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں یہ کلر میں نے یہاں پہ کلک کر کے ایڈ کر لیا ٹھیک ہے یا آپ اس کے آل جبی جو ہیں وہ والے کوڈی آر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے انفل کیا سٹروک جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ جو اس کلر کا ہے جو ہم نے بی ایڈ کیا ہے اس کلر کا سٹروک دیں گے اور ڈو پوائنٹ کا سٹروک دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب پینٹول پہ آئیں گے یہاں سے ہم پینٹول پہ یہاں پہ ایک پوائنٹ لگایا ٹھیک ہے ایک پوائنٹ ہم یہاں پہ لگائیں گے اوکے یہاں پہ سوری یہ میں نے گلیٹ کیا یہاں پہ پوائنٹ لگا کے نا ٹھیک ہے پینٹول میں نے سلیٹ کیا نا یہ پینٹول نہیں کرویچر ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ایک انٹر پوائنٹ لگایا ایک یہاں پہ لگائے اس کو ڈریک کروں گا تو یہ آئی تنگ اس طرح نہیں بن رہا ہے تو ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں یہاں پہ میں نے اول پہ کلک کیا یہاں پہ ہم کنٹول پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس پوائنٹ ایڈ ہو جائے گا یہ بیک سپیس کی ہے میں نے ایک دفعہ یہاں پہ میں دوبارہ سے اس کو بنانے کو کوشش کرتا ہوں یہاں پہ پوائنٹ لگایا ہے یہاں ہم یہاں پہ سینٹر پہ لگانا پہ رہے گا ٹھیک ہے تاکہ بلکل اکوریٹ شیئر بن سکے پورٹ پہ کلک کیا اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے مطلب کے آ جائے گی اچھا یہاں سے ہمیں روٹیشن فرم میں چاہیے تو سو ایک منٹ اس کو میں سلیٹ کرتا ہوں اس کو میں یہاں پہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ لگا کے اس کو ڈریا کر لیتے ہیں یہاں سے اوکے لائک ٹھیک ہے اول پہ کلک کیا ایک 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 پوائنٹ یہاں پہ لگائیں گے اور یہ تھوڑا سا ہمیں ٹل کرنا ہے اس کے بعد یہ پوائنٹ ہمارے پاس یہاں پہ لگے گا ٹھیک ہے نہیں یہاں پہ ہم اس کو لگاتے ہیں یہاں پہ لائک ٹھیک ہے اوکے اچھا اوپر سے جو چیزیں خواب ہوگی نا ان کو بھی سیٹ کر لیتے ہیں یہ میں یہاں پہ سلیٹ کرتا ہوں اس کو اوکے پوٹ پہ کلک کیا سیمپل یہاں پہ کلک کریں گے سو دیکس پیس کیا اور یہ پوائنٹ آپ سلیٹ کر لیں گے پھر آپ نے اس کو یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے کلین لیarme کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس لگ گئے اب آپ نے سیمپل سیٹ کرنا ہے یہ سلیکشن رول ہے اس کو کلک کرتا ہیہا پر سلیکشن ہا گیا اس کی دیکھو ٹھیک ہے اب ہم اپنے سیمپل کیا کرنا ہے آپ اس کو نہ سکناہ سٹروک دیا ہوا و ہم آبم ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ساوپلartment کیا کرنا ہے اس کو ایک سیڈ پہ ہم کر لیں گے یہاں پا میں اس کو کر لیا بھی سuko کل لیا ٹھیک ہے یہ دیکھوں یہ پونٹس ہ مارن فیس ہو رہے ہیں تو یہ میں نے ایٹ پونٹ پہ کیا ایفیکٹ پہ کلک کیا ہم یہاں سے ایفیکٹ پہ کلک کر کر کے اس کو تھرے ڈی پہ کلک کریں گے ری dent پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس کچھ из طرح سے بن گیا ہے ٹھیک ہے جس طرح کا ہم نے یہ غ الحب بنا ہوا آپ کے پاس آئے ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کی کیا کہتے ہیں جو lightness سا اس کو یہاں سے adjust کرنے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کے لائٹن ڈنسٹیو گیا رہا اور جو ہمارے پاس بلینڈ سٹیپس ہیں وہ کم کر لیتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو سیٹپ کیا اوکے یہ آپ کا بس ہائلائٹ سائز ہے اس کو بھی تھوڑا سیٹپ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ زیادہ ہائلائٹ کرنا ہائلائٹ زیادہ ہو جائے گا لائک تیز ٹھیک ہے انہوں نے ویسے تھوڑا سا سینٹر میں دیئے ہوئے تو ہم بیس کو تھوڑا سیجسٹ کر کے سینٹر میں کرتا ہونا ہے اس کو یہاں سے لائک تیز دیکھ لیکن اس کو ڈارک نہیں کرنا لائٹ کرنا ہے اوکے اب نیکسٹ آپ کے پاس یہاں پہ یہ پرسپیکٹیو اینگل ہے پرسپیکٹیو اینگل کو کر لیں تو یہ تھوڑا سا نا روک اچھ ہا دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پوٹی ٹو اینگل پر پرسپیکٹیو دیکھیں اونے اوکے اب یہاں پہ آپ پہ پاس یہ شیڈنگ کلر بلایک ہے ٹھیک ہے نانو پہ کلی کرتا ہوں تو یہ نانو جائے گا اور کسٹم پہ کلی کرتا ہوں تو کسٹم آ جائیں گا ہے کہ کسٹم جو بھی آپ یہاں پہ سلیٹ کرنا چاہتے ہیں کلر کھیک ہے یہاں سے میں اینا یہ آپ کیا کہتے ہیں آئی ڈروپر سلیٹ کر کے نا میں یہاں سے کلر پک کرتا ہوں کیا آئی ڈروپر پہ کلک کرتا ہوں بلکہ آپ اس طرح کریں آئی ڈروپر پہ کلک کر کے یہاں سے کلر پک کر لیتا ہوں اس طرح کا کچھ آمل بنانا ہے تو یہ اس طرح کا ہوگا کہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح کہا ہے لائک چیز اوکے کرتا ہوں تو یہ مرکہ سے وہ کسٹم آگیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو بلک پہ ہی کروگے تو وہ وہ زیادہ بیسٹ ہے جو ہم نے پہلے سلیٹ کیا ہوں گا ٹھیک ہے درہ ہیڈن پیسز یہ بھی ہوگیا پریزر سپورٹ کلر یہ بھی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے بیٹین لائٹ آپ کی اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دیکھو بیٹین لائٹ بیٹین لائٹ میں لیکنی رکھی ہے اور ہائلٹ سے ہمارے سیٹ اپ ہو گیا ہے اس کے بعد یہ چیزیں ہماری ہو گئی ہیں اب نیکسٹ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اوپ سیٹ پوائنٹ آپ نے پہلے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے باس اوپ سیٹ ہے دیکھو ٹیک ہے ویسے ہی زیرو اٹھتے ہیں کیونکہ جو شیپ سے اس طرح کی ہوتی ہیں اس طرح دو رہنا چاہیے یہ تھوڑا سا روٹیٹ کی ہے تو روٹیٹ ہم نے اوپ ایکس پہ ہی رکھنی ہے اس کے بعد آپ کے پاس میہ پارٹ آ رہے گی میہ پارٹ سے آپ اس کے کلر ہو کر آٹومیٹکلی چینج کر سکتے ہو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ مرفض رسپیکٹیو والا ایریا کلیر ہو گئی یہ بلکل اس طرح کا بن گیا ہے یہ تھوڑا سا ڈارک اس لیے بنے کیونکہ ہم نے کلر تھوڑا سا ڈارٹ پک کیا تھا اگر آپ اس کا کلر تھوڑا سا من کے لائٹ پک کرتے ہو لائے یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ پلس پہ کلک کرتا ہوں میں یہاں سے کلر من کے آج بھی کلر ہے یا کوئی بھی ہے تو یہاں سے ہم اس کلر میں کلر سویچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کلر اوپر پہ کلک کرتا ہوں میں یہاں پہ آئیڈ اوپر پہ اور یہاں سے میں کلر تھوڑا سلائٹ لے لیتا ہوں تو دیکھو وہ لائٹ ہو گیا ہے تو یہاں سے جس طرح کا کلر چاہتے ہونا یہ اس طرح کا مطلب کہ کلر سلیکٹ ہو جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے اوکے اب یہ مین کے ہمارے پاس بن چکا ہے اس طرح کا اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ اس کا سٹوک یہاں سے بڑھاتے ہو تو کیا ہوگا تو دیکھیں سٹوک بڑھانے سے کچھ عجیب سا لگ رہے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کو سٹوک کو ہم نے زیرو ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے جو آگر فیلک کلر ہے وہ ہم نے یہاں سے چینج کر دیا یہ دیکھو آپ یہاں سے کوئی بھی کلر لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ کلر آٹومیٹکلی چینج ہوتے جائیں گے تو اس طرح آپ لوگ نے پریکٹس لازمی کرنے تھری ڈی شیپ کی تو انشاءال آپ کو بنانی آ جائیں گے ٹھیک ہے اور کیا اللہ بھی اس ٹھیک کے اپنے خیال کی گا دعا میں آ رکھے گا